ہلو دوستو نمازکار آپ سبھی کا سواگت ہے ایڈا 24 7 پہ دوستو امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھ ہوں گے مست ہوں گے گئیس جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہم لوگ سیسن سٹارٹ کرتی ہیں ہم لوگ کیا آپ سے امید کرتے ہیں فڑا فڑ ایک بار ہی سیسن کو لائک کر دیجئے سیسن کو سیئر کر دیجئے اور جو ہمارے نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دیں گے تاکہ لائک نوڈیفکیشن کو ملتارے کلاسس کی دوستو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں تالیبان اور پنجسیر کے بارے میں جہاں دوستو آپ نے نیوز میں سنا ہوگا لگ بگ تین سو لڑاکیں مارے گئے کس کے تو تالیبان کے دوستو بات کرتے ہیں پنجسیر کے بارے میں گئیس ابھی آپ نے نیوز سنا ہوگا دوستو کہ تالیبان نے بیسک کابول پر قبضہ کر لیا ہو آپ دیکھون گی یہ پورا افغانستان ہے اور افغانستان کا Map افغانستان کا کابول یہاں پر ہے یعنی یہ ٹوٹل پورا Red دیکھرہا ہے اس کے اوپر تالیبانیوں کا ٹھیک ہے تو یہاں دوستو بیسک تالیبان کابول پر قبضہ کلیا ہو گانستان کا لیکن دوستو افغانستان کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں پر قبضے کا سپنا تالیبان کا قبضے کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا جہاں دوستو نبیس سال پہلے اور نہ sophisticated ایس یہ بات کی جاری ہے کس والے چھیتر کی تو یہ بات کی جاری ہے پنجسیر کی بات کی جاری ہے یہ جو آپ کو گرین گرین دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں ابھی ابھی کیا ہوا ہے کہ ابھی نیوز آپ نے سنا ہوگا کہ کابل پر قبضے کے بعد تالیبان کے لڑاکے یعنی جو ودروہی کے گھڑ اس کو ودروہی بولا جاتا ہے ریبیلین کر سکتے ہو آپ پنجسیر کو ودروہی کے گھڑ پنجسیر گھاٹی یعنی پنجسیر کی ویلی جس کو بولتے ہیں کہ اور بڑھ رہے ہیں لیکن اسی بیچ انہوں نے ایک کارا جھٹکا لگا دوستوں جی ہاں اور یہ سننے میں آرہا ہے کہ ودروہی تھے یعنی یہ جو ریبیلین ہے یہ پنجسیر کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لوگ پہلے سے گھات لگا کے بیٹے تھے اور لگ بھگت تین سو تالیبانی ودروہ یعنی تالیبانی لڑا کے مارے گئے گائز یہ یاد یہ بھی نیوز میں آرہا ہے جی ہاں دوستوں بات کریں ہم دوستوں تالیبانیوں کا نیوز جو آرہا تھا آپ کو یہ سکرین پر دیکھ رہا ہے ایک بی بی سی کے پترکار ہیں جن کا نام ہے یالدہ حکیم انہوں نے ایک پکچر ٹوٹ کیا ہے اور یہ بولا گیا کہ جو تین سو لڑا کے مارے گئے تالیبانیوں کے ان کی کچھ تین سو لڑا کے مارے گئے جان سے اور کچھ بندی بنا لیے اور دوستوں جو بندی بنایا گیا ان کا یہ پکچر انہوں نے سیئر کیا ٹوٹر پر جو آپ کی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا دوستوں گر بات کریں جنہوں نے ان تین یعنی سیکڑوں تالیبانیوں کو جو بھیجا تھا پنجسیر ویلی میں اٹیک کرنے کے لیے یعنی جو ودروہی تھے جو ریبیلین تھے ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بھیجا تھا پنجسیر ویلی میں لگ بگ کہ سکتے ہو سیکڑوں تو لڑاکوں کو یعنی تالیبانی کے لڑاکوں کو اور دوستوں اس کو بھیجا کس نہیں تھا تو اس کا نام تھا دین حفظ اللہ اس نے کسیر ویلی جو دوستوں ہم نے یہاں پہ بات کرنے تھے فنجسیر ویلی پر اٹیک کرنا ہے کیونکہ یہ ریبیلین ہے یہ ودروہی ہے کس کو نہیں مان رہے ہیں کس کے سطح کو نہیں ایکسپ کر رہے ہیں تالیبانیوں کو دوستو یہ آج کی بات نہیں ہے جب 1996 میں جب پہلی بار یہ ایکٹیو ہوا تھا تالیبانی تب بھی اس پنجسیر نے ودروح کیا تھا یہ پنجسیر ویلی کے لوگوں نے ودروح کیا تھا جہاں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اور کیا کہ اس پنجسیر کہاں ہے کون ہے مکھیا کس نام سے جانا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دے ایک چیز اور یہاں پہ بات کرتے رہے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو حفظ اللہ تھے حفظ اللہ نے کیا اسی کے آدیس پر یہ تالیبانی رڑا کے گئے تھے اٹیک کرنے کے لئے اور یہاں پہ بتا دیں آپ کو کہ وہاں پر ایک provenance ہے جس کا نام ہے بگلان provenance جب انٹری لیں گے یعنی کہ جب گھستے ہیں یعنی کہ کہاں پہ تو پنجسیر میں جب انٹری لیتے ہیں اس ویلی میں تو وہاں پہ provenance ہے جس کا نام ہے بگلان provenance اور اسی بگلان provenance میں ایک ویلی ہے جس کا نام ہے اندراو ویلی کیا بولتے ہیں اندراو ویلی جیسے بہت ساری گھاٹیاں ہوتی ہیں انہوں سے ایک گھاٹی کا نام ہے اندراو ویلی اور دوستو اسی اندراو ویلی میں کیا ہوا پہلے سے جو لڑاکے تھے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے یعنی جو بدروہی تھے rebellion کیونکہ جو حفظ اللہ تھے یہ جو تا قابل بن رہے تھے قابل کیا بن رہے تھے یہ بھائی صاحب کیا کیے جب بھیج رہے تھے کہاں پر تالیبانیوں کو بھیج رہے تھے جو ان کی لڑاکے تھے ان کو بھیج رہے تھے ان rebellion سے لڑنے کے لیے کہ یہ ہماری ویلیو نہیں دے رہے ہیں تالیبان کو accept نہیں کر رہے ہیں ان کو مار کے ختم کر دو دوستو جب یہ لوگ جا رہے تھے وہاں پہ تو اسی سمجھ انہوں نے حفظ اللہ نے اس چیز کو ٹوٹ کر دیا ٹوٹر پہ ٹوٹ کر دیا لوگوں کو پتا چلا اور دوستو پہلے سے لوگ ہاتھ لگا کے بیٹھے تھے کہ تمہارا سواگت میں کھڑے ہیں یہاں پہ اور گئیس یہ ہی ہوا جیسے گئے اور لگ بک 300 ایک نیوز ریپورٹ کے اکارڈنگ 300 لوگ مارے گئے اور دوستو یہ بولا جا رہا ہے لگ بک سیکڑوں لوگ بندی بھی بنائے گا جو آپ کو پکچر میں آپ پہ دیکھ رہا ہے اور یہ بی بی سی کے پترکار یالدہ حکیم کا ٹوٹ ہے ٹوٹ ہے گئیس اب بات کرتے ہیں جو مین مددے کی بات ہے آپ کے مند میں ایک بھٹک رہا ہوگا پنجسیر ہے کیا کون ہے اس کا مکھیا کس نام سے اس کو جانا جاتا ہے تو دوستو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جھلکی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ فڑا فڑ جللی اللی کہ اس پنجسیر گھاٹی افغانستان کا وہ آخری علاقہ ہے جہاں کے نیوازی تالیبان کے خلاب مجبوطی سے کھڑے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں پنجسیر لگ بک کابل سے کہہ سکتے ہو جو کابل سے لگ بک تین گھنٹے کی دوری پر ہے کیا تو پنجسیر جو یہ آخری علاقہ مانا جاتا ہے اتر میں کا یعنی کہ کابل سے اتر میں یہ آخری علاقہ مانا جاتا ہے افغانستان کا پنجسیر ویلی دوستو پنجسیر پرتی روز جس کو پنجسیر ریجسٹنس کے نام سے جانتے ہیں ان کے پرمک نیتاؤں میں سے سامل ہے احمد سب سے مکھے ہیں احمد مسود اور گائز آپ نے ان کو جانتے ہوں گے ان کا نام ہے امرولہ سالے جو ابھی ایکٹنگ پریسیڈنٹ ہے دوستو ایکٹنگ پریسیڈنٹ ہے انہوں نے اپنے یہ وائس پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے جیسے اسراب گھنیز چھوڑ کے گئے اور دوستو یہ کیا ہوئے امرولہ سالے نے اپنے آپ کو وہاں کا ایکٹنگ پریسیڈنٹ گھوشت کر دیا اپنے نیوز سنا ہوگا اور دوستو یہ ایکس ڈیفنس مینسٹر ہے کہاں کے افغانستان کی یہ احمد مسود جو دیکھ رہا آپ کو پکچر میں یہی ہے پنجسیر اس کو سیرہ پنجسیر کے نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے سیرہ پنجسیر آپ کو یارتنا ہے سیرہ پنجسیر کے نام سے جانا جاتا ہے کس کو تو اس عبدالاحمد احمد مسود کو اور یہی مکھیہ ہے دوستو جو یہ کہہ رہا ہے کہ تالیبانیوں کو ہٹا دیں گے نیستہ نابوت کر دیں گے کہاں سے افغانستان سے یعنی اب جھگڑا کس کے بیچ میں ہے تالیبان کہلو اور کس کے بیچ میں پنجسیر کے بیچ میں پنجسیر وہی ہے دوستو جو کہاں پر ہے ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو پنجسیر یہاں آپ کو بتا دیں یہاں گھاٹی کابل کی اتر میں ہندو کس پروت مالا میں استید ہے یہاں دوستو یہ وہی ہندو کس پروت ہے جس کو آپ کو بتا دیں یہ کہاں یہ لگ بگ وہی مدیبھا ایسے یادکنا یہ فیلا ہوا ہے میڈ افغانستان سے ایسے آتنا سنٹرل افغانستان سے میڈ افغانستان سے نورت پاکستان تک یعنی اتری پاکستان تک ایف柳ہ ہوا ہے دوستو یہ اتری پاکستان تک ایف柳ہ ہوا ہے ہندو کس پروت لگ بگ اس کی لمبائی کی بات کرے 800 کلومیٹر لمبی ہے اور 200 سے 300 کلومیٹر یہ چھوڑی ہے دوستو یہ ہندو کس پروت غیات آپ کو ہوں بات کرے پراشین بھارت میں ہندو کس پروت پروت کو جانا جاتا تھا پاریاتر پروت کے نام سے کس نام سے پاریاتر آپ کو یادکنا ہے پاریاتر پروت کے نام سے جانا جاتا تھا اس ہندوکس پروت کو اور گائز آپ کو بتا دیں ہندوکس بھی کس کا حصہ ہے تو یہ ہمالیہ کا ہی حصہ ہے آپ کو یادکنا ہے ہندوکس بھی دوستو یادکنا ہے یہ ہمالیہ کا ہی حصہ ہے کون تو ہندوکس ہمالے پروس رنکھلا کا ہی سا ہندو کس آپ نے نیوز سناؤ گا کچھ دن پہلے کے بات تھی ایک بھوکم پایا تھا تو اس کا سنٹر پوائنٹ کہا تھا ہندو کس پروت تو دوستو جی ہاں اسی ہندو کس پروت یعنی اسی کی ویلیوں میں ایک ویلی ہے جس کا نام ہے پنجسیر ویلی جی ہاں دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس کے آگے میں تو یہی سے یعنی اگر ہم پنجسیر کی بات کریں تو یہی سے انیس سو اسی کے دسک میں آپ کو پتا ہوں کہ رشیہ سے بھی ویدرو ہوا تھا رشیہ بھی بوال ہوا تھا یہاں ایتاریہ افغانستان میں تو انیس سو اسی کے دسک میں رشیہ روس کے خلاب اور انیس سو نبے کے دسک میں جب نبے میں ایکٹیو ہوا تھا تالیبان پہلی باری اس دونوں کے خلاب میں پرتیرود ویکت کیا تھا ریزسٹنس ویکت کیا تھا کس نے تو یہ پنجسیر کے لوگ آپ کو پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے دوستو یہ آج کا مددہ نہیں ہے یہ آج کے لوگ نہیں ہے یہ آپ کو یادنا پنجسیر پھر گائز بات کریں پنجسیر کے بارے میں تو پنجسیر جو تھا یہ گھاٹی ہمیشہ پرتیرود کا چھتر بنی رہی ہے یعنی کہ ریزسٹنس کا چھتر بنی رہی ہے اس لئے اب تک اس چھتر کو کسی بھی طاقت دوارہ جیتا نہیں جا سکا چاہے وہ ویدیسی ہو چاہے وہ تالیبان ہو آج تک تالیبان نے یہاں پر انٹری نہیں پائی ہے اور کوئی ویدیسی تاکہ جیسے سویت سنگروز تھی یا پھر یو ایس تھا وہ کوئی لوگ یہاں پر ابھی انٹری نہیں پا پائے ہیں اس لئے ہمیشہ سے یہ سنٹر رہا ہے پرتیرود کا چھتر بنا رہا ہے پنجسیر اس کو پنجسیر ریزسٹنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہاں پر دھیان سے سننا پنجسیر گھاٹی پنجسیر ویلی کا ارث پانچ سنگھوں کی گھاٹی سے ہے جی ہاں دوستو فائیو لائن ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے پنجسیر ویلی آپ دیکھوں گے یہاں ڈیر سارا گھرہ ہے اور یہاں پر الگ الگ پہاڑیاں ہیں ان کو دیکھیں ایسے آتنا فائیو لائن ویلی یعنی پانچ سنگھوں کی گھاٹی سے اس کو منسن کیا جاتا بولا جاتا ہے اور اس کو نوکریت 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 دوستو آپ کو بتا دیں اس کو نوکریت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو یاد اکھنا ہے اتری گھٹ بندن ایسے آپ کا نوکریت نوکریت ٹھیک ہے پھر گئیز بات کریں یہ نوکریت نوکریت تالیبان کے ساسنگ کا ویروت کرنے والے ویدروہی سموہوں کا ایک گھٹ بندن تھا جو 1996 سے 2001 کے بیچ میں سکری رہا جب فرس ٹائم پہ اس سمیے بھی ایکچولی میں ایکٹیو ہوئے تھے یہ یاد رکھنا تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی کہ کون پنجسیر ہے کیا مددہ ہے کیوں نیوز میں ہے اور 300 لوگ مارے گئے کہاں مارے گئے اور بندی بنائے گئے کیا تھا کس لیے تھا تو دوستو آئی ہوپ کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو دوستو ایسے جانکاری کے لیے آپ جڑے رہے ہیں اڈہ 24x7 کے ساتھ جو ہمارے نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ان کو لائپ نوٹیفکیشن ملتا رہے ہم دوستو آپ کے ساتھ سامنے ایسے کچھ انٹریسٹنگ اور یونک ٹاپک لے کیا آتے رہیں گے تب تک لیے نمسکار دھنیواز جہیں دوستو حرار مہادیو Thank you